آپ نے آرٹیفیشل گراس آپ نے جو ہے لگوانی ہے یہ دس ایم ہوتی ہے گرونوں میں بھی لگاتے ہیں سکولوں میں بھی لگتی ہے بیس ایم ایم یہ تیس ایم ایم ہے بہت زیادہ ٹرینڈ چاہ رہا ہے یہ سکولوں میں بھی لگتی ہے گروں میں بھی لوگ ڈزیننگ کرواتے ہیں یہ چالیس ایم ایم ہے اس میں ایم ایم چلتے ہیں پچاس ایم ایم ہے بہت ہی گروں میں بھی بہت زیادہ چھتوں میں لوگ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے سیریاں چڑھتے ہیں اوپر تو سیریاں کے گراج میں بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں بھی لوگ لگا رہے ہیں چھتوں میں اور جو آج کل سکیمیں ہیں بڑی بڑی ادھر بھی لوگ جو ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ اس جیز کا کام کرتے ہوئے یہ فٹنگ کا کام کرتے ہوئے اور پورے پاکستان شہر گاؤں آپ کہیں بھی آپ اس کو لگوا بھی سکتے ہیں اور اگر پورے پاکستان شہر گاؤں میں اگر آپ لوگ نے ان سے لینی ہے آٹیفیشل گھانس آٹیفیشل گراس تو آپ ان سے ان کے ڈسکریپشن میں نمبر چار رہے ہیں وارس اپ نمبر مزید آپ کو یہ ڈیزائن بھی سینڈ کر دیں گے ڈیزائن بھی سینڈ کر دیں گے اجاز کارپٹ کو آٹیفیشل گھانس کا آپ لوگ آرڈر دے سکتے ہیں چالیس ایمہ میں اور دیکھیں اس کی تکنس زبردست اپنے کاروبار کی یوٹیوب پہ ویڈیو بنوانے کے لیے ایڈوٹیزمن کروانے کے لیے اس ورس اپ پہ رابطہ کریں اور اس نوٹس کو بھی پورا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لیے لے کے آئیں آٹیفیشل گراس اور یہ اجاز کارپٹ والوں نے شروع کیا ہے لہور میں ان کا جو ہے یہ سینٹر ہے اور یہ پورے پاکستان شہر گاؤں اگر آپ نے کسی سکول کالج گھر میں فارم آس میں یا کسی ریسٹرون میں اگر آپ نے آٹیفیشل گراس آپ نے جو ہے لگوانی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کیا طریقے کار ہے اور کتنے ایم ایم کی ان کے پاس موجود ہے آجی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں ٹھیک ٹاک اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں آٹیفیشل گراس میں کتنے ایم ایم کی جو ہے یہ ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ مارے پاس پانچ کوالٹیوں کی بڑی ہوئی ہے اچھا یہ دس ایم ایم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈیزائننگ کے لیے بھی کام ہوتی ہے اچھا لوگ ڈیزائننگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں صحیح گروڑوں میں بھی لگاتے ہیں سکولوں میں بھی لگتی ہے اچھا یہ دیکھیں تو اس کے بعد پھر آجاتی ہے یہ بیس ایم ایم اچھا زبردست یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ کس طرح زبردست اور یہ زیادہ تر لوگ کہاں لگاتے ہیں اس کو آج کل تو بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے یہ سکولوں میں بھی لگتی ہے گروہ میں بھی لوگ ڈیزائننگ کرواتے ہیں اس کی یہ بیس ایم ایم ہے یہ بیس ایم ایم ہے زبردست ابھی آپ کون سی دکھا رہے ہیں پھر یہ آجاتی ہے یہ چالیس ایم ایم یہ چالیس ایم ایم ہے اس میں ایم ایم چلتے ہیں اور بہت ہی فائن کوالٹی اجاز کارپٹ نے شروع کی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر اس کے بعد یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ یہ پچاس ایم ایم ہوتی ہے مہرے پاس یہ سب سے اچھی اور باری ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے جی یہ پچاس ایم ہے بہت ہی ٹھک اور اریجنل لگ رہی ہے آپ کو گھانس ہی لگ رہی ہے تو اچھا یہ کتنے سال چل جاتی ہے یہ اس کی لائف جو ہوتی ہے یہ تقریباً دس بارہ سال اس کو کچھ نہیں ہوتا نہ پانی دینا نہ کچھ بھی نہیں نہ مالی رکھنا نہ مالی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک بار لگا لی تو دس بارہ سال بھول جائیں اس کو اچھا کہاں کہاں زیادہ تر لوگ آج کل بڑا ٹرنڈ میں چل رہے ہیں گروڑوں میں بہت زیادہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی لوگ ڈیزیننگ کروارہے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی اور گھروں میں بھی بہت زیادہ چھتوں میں لوگ کروارہے ہیں ٹھیک ہے سیریاں چڑھتے ہیں اوپر تو سیریا کے سسائیڈ پر چلتی ہے اور جو ہے لوگ میں نے جو دیکھا ہے جو گراج میں بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور ریسٹورنڈ میں بھی لوگ لگا رہے ہیں چھتوں میں جو جیسے کیفے وغیرہ ہوتا ہے سب میں لگا رہے ہیں لوگ اور جو آج کل سکیمیں ہیں بڑی بڑی ادھر بھی لوگ جو ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ چلتی ہے وہاں پہ اچھا اس کا لگانے کا کیا طریقے کار ہوتا ہے کس طرح اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ شلوشن کے ساتھ لگتی ہے پیش لگاتے ہیں اس کو یہ سلائی بھی ہوتی ہے تیر وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں اچھا کام انشاءاللہ اس کے لئے کچھ سپیشل مندے ہوتے ہیں جو اس کو انسٹال کرتے ہیں کہ آپ خود بھی کر لیتے ہیں نہیں ہم خود بھی کرتے ہیں میں کاری کر رہی ہوں یہ مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ اس جیز کا کام کرتے ہوئے یہ فٹنگ کا کام کرتے ہوئے تو آپ جب انسٹال کرتے ہیں اور باقیوں میں کیا فرق ہوتا ہے بس جی کئی لوگ لے جاتے ہیں مزدوروں سے لوگوالتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر بعد میں جب کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر کاری کر کو بلانا پڑتا ہے پہلی کاری کر کو بلانا تو میں نے یہ سنیا ہے کہ آپ یہ فیور بھی دیتے ہیں کام کروا کے پیسے دیں مزدوری دیں مزدوری کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پہلے پرچیز کرنا پڑے گا لیکن بہت ہی فائن کوالٹی اچھا میں نے سنیا ہے مارکٹ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جیسے چالیس ہیں ایم ایم ہیں کوئی چالیس کو پچاس کر کے بھیگ دیتا ہے لیکن میں نے جو آپ کے ادھر میرا خیال ہے یہ جو معاملہ تھا ایدھر ایسا نہیں ہے کیونکہ جو آپ دکھا رہے ہیں پیچھے اس کی لکھا ہوا ہے جو ہم دکھائیں گے نا وہی چیز ملے گی انشاءاللہ اس میں کوئی آپ کو دوکھے والا کام نہیں ہوگا جو دکھائیں گے وہی کام انشاءاللہ اچھا کریں گے کیونکہ ہمارا یہ کام ہے ہمارا کام ہی فٹنگ ہے ہم پانچے لڑکی ہیں جو فٹنگ کا کام ہی کرتے ہیں زبردت اور اگر پوڑے پاکستان شہر گاؤں میں کوئی بھی آرڈر دینا چاہے جدہ مرضی ہم جا کے اس کو فٹ کر سکتے ہیں جی اگر کہیں بھی آپ لوگ جو ہے ان سے مغوانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ جو ہے گھانس آٹیفیشل جو گھانس ہے یہ آپ منگوا سکتے ہیں اور یہ چاہ فٹوں کے ساب سے ہوتا ہے جی یہ سکیر فٹ کے ساب سے ہوتا ہے یہ واترپروف ہوتی ہے کیا ہوتی واترپروف ہوتی ہے یہ دوب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پانی سے دوب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اصلاب پیچھے سراغ کیوں بنے ہوئے میں یہ پانی نکلتا ہے اگر بالش بہتیا ہوتی ہے تو اس میں سے پانی نکلے گا نیچے سے دکھائیں ذرا کیسے یہ سراغ جو لگے یہ سراغ بنے ہوئے یہ والے ٹھیک ہے و یہ دکھیں دس سے پندرہ سال اس کو کچھ نہیں ہوتا ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور بہت ہی کم اس میں پیسے لگتے ہیں اور پورے پاکستان شہر گاؤں آپ کہیں بھی آپ اس کو لگوا بھی سکتے ہیں اور یہ دس پندرہ سال اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس پہ کس طرح کے لوگ ڈیزائن بنواتے ہیں آپ سے کیفے میں یا سکولوں میں کس طرح کے ہوتے ہیں سر جی کئی لوگ ہوتے ہیں دواروں کے اوپر ڈیزائننگ کرواتے ہیں ڈیبیں وغیرہ بنواتے ہیں جیسے ٹائل لگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی لگتا ہے بہت 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 کام جیسی آپ یہ دیکھیں یہ سیڈیے سیڈیوں میں بھی لوگ لگواتے ہیں دواروں پر پورا بھی لگواتے ہیں آچھا سیڈیوں میں کیسے لگتا ہے سائیڈوں پر جو اس کے بورڈر ہوتے ہیں سریڈوں میں بھی لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے زبردست اور آپ جو ہے اس کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں جو بیسٹ ہے وہ کتنے ایم ایم کا جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو لینا چاہیے اس میں جو اس میں جو بیسٹ ہے نا ٹھیک ہے جی یہ بیس ایم ایم سے شروع ہو جاتا ہے آپ کے پاس کم ایم ایم بھی ہے اس سے یہ دیکھیں آپ کے پاس جیسے وہ پندرہ ایم ایم ہے پچیس بھی ہے شروع ہوتا ہے پندرہ بھی ہے بیس بھی ہے پچیس بھی ہے تیس ہے چالیس پچاس تو یہ اس کی جو ہے یہ آپ یہ زبردست چیز ہے یہ ولی یہ گروڑوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے ڈیزائننگ میں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یہ جناب ہے بیس ہے میں یہ پھر اس کے بعد تیس ہے میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی زبردست پیاری لگتی ہے یہ لگی تو کتنے گھنٹوں میں آپ اس کو انسٹال کر دیتے ہیں یعنی کہ بلفر ایک پانچ بڑلے کی چھت ہے تو آپ اس کو پوری چھت میں لگانا ہو تو کتنے دن لگائیں پوری چھت میں لگانا ہونا پانچ ملے کی چھت ہے تو گریبا زیادہ زیادہ تین گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے میں پورا انسٹال کر دیں گے آپ پورا ہو جائے گا سارا کام مکمل ہو جائے گا جی کیا بات زبردست پر پتھر پتھر کے پر بھی لگ جاتی ہے پتھر کے پر بھی لگ جاتی ہے اور لینٹر کے اوپر جو لوگ ٹائل کو آتے ہیں ٹائل کو یہ مٹی کے لون بنے ہوتے ہیں ان پہ بھی لوگ لوگ آتے ہیں یہ اچھا کیا بات خوبصورت ہے اور ایسے ہی لگے گا واقعی گھانس اب اس کو قریب سے دیکھیں ابھی جو ڈیزائن آپ کو دکھاتے ہیں سکرین میں چار رہے ہیں آپ کو اور اگر پورے پاکستان شہر گاؤں میں اگر آپ لوگوں نے ان سے لینی ہے آرٹیفیشل گھانس آرٹیفیشل گراس تو آپ ان سے ان کے ڈسکریپشن میں نمبر چار رہے ہیں وارس اپ نمبر مزید آپ کو یہ ڈیزائن بھی سینڈ کر دیں اور آپ ان کو اجاز کارپٹ کو آرٹیفیشل گھانس کا آپ لوگ آرڈر دے سکتے ہیں اگر کسی سکول میں آہ یہاں کوئی فارم آوس ہے یہاں پھر آہ گھر ہے آپ کا یہاں پھر ریسٹورنٹ ہے یہاں پھر آپ کوئی بھی سکیم ہے یا گراؤنڈ میں لگوانا چاہتے ہیں تو سب وہاں پہ آہ جی بالکل انشاءاللہ تعالی اور آپ کو یہاں سے کاری گھر بھی مل جائیں گے جو پروپر کام آپ کا یہ آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ جب کام آپ کا تسلیح ہو پھر آپ نے جو ہماری مزدوری ہے نا فٹنگ ہے وہ آپ نے تاب دینی ہے ان کے پاس آپ گھانس بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور کاری گھر بھی آپ کو یہاں سے جاز کارپٹ والوں سے مل جائے گا ان کا جو اڈریس ہے میں نے جو دیکھا ہے وہ لہور جو اڈریس اس کا پروپر پروپر بتائیں گے یہ اڈریس ہے ہمارا لہور لنڈا بزار ٹھیک ہے جی سٹیشن سے نزدیک بابو ڈل کے ساتھ پانچویں دکانہ ہماری اجاز کارپٹ سینڈر یہ وہاں پہ آپ کو ہی سارا مال اور اگر آپ آن لائن مگوانا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی ورڈ سے پھر آپ تک کر کے آپ لے سکتے ہیں آپ کو مزید ڈیزائن آپ کو مزید آپ کو اس کی جو ایم ایم کہتے ہیں اس کو ہاں اس کو جتنے ایم 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 آپ کو چاہیے اس کی پرائی بھی بتائیں گے اور ڈیزائن بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون کون سا ڈیزائن آپ اپنے گھر میں کروا سکتے ہیں جی اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں ان کو ایوڈر ضرور دیں کیونکہ ان کے بعد چیز کالٹی بہت ہی فائن بہت ہی زبردست ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں آپ یہ اس کی تھکنس چیک کریں بہت ہی زیادہ یہ چالیس ایم ایم ہے اور دیکھیں اس کی تھکنس زبردست بہت ہی اعلی چیز اپنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکویں پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی زبردست ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے السلام علیکم